موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ وفاقی وزراء اور خصوصی مشیر کی ہمراہ وزیراعظم ریاض بھی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے پاکستانی وقت عالمی سرمایہ کاروں کو انویسمنٹ کی دعوت دے گا موسیقی 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 مانی لانڈنک کیس کی تحقیقات پر سندھ حکومت تعاون نہیں کرہی محکموں کے افسران جواب نہیں دے رہے جی آئی ٹی نے سپریم پورٹ سے شکایت کر دی اے جی سندھ کہتے ہیں بہت زیادہ ریکارڈ مانگا گیا چار ماہ کا وقت دیا جائے چیف جسٹس کا اظہارِ برہمی 26 اکتوبر کو تمام سیکیٹریز اور آئی جی سندھ کو کراچی ریجسٹری میں طلب کر لیا اور بھوک سے بلکتی بچی نے نمکو اور بسکٹ چورایا تو خاتون سرکاری افسر نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کنزہ اسپتال پہنچ گئی کراچی میں غریب رکشہ ڈرائیور چالان پر دل برداشتہ خود سوزی کر لی ذمہ دار ہے کون غریب کا ہوگا کیا پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آپ کو کہوں گے خوش آمدید وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے چھے جولائی کو حسین لوائی سمیت تین اہم بینکرز کو منی لانڈرنگ کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا حسین لوائی اور دیگر کے خلاف درج ایف آئی آر میں اہم انکشافات سامنے آئے تھے جس کے مطابق اس کیس میں بڑی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام شامل تھے ایف آئی آر میں منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والی آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی کامپنی کا ذکر بھی تھا اس کے علاوہ یہ ذکر بھی تھا کہ زرداری گروپ نے دیر کروڑ کی منی لانڈرنگ کی رقم اصول کی ایف آئی آر میں منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والی کامپنیوں اور افراد کو سمنجاری کیا گیا جبکہ فائدہ اٹھانے والی افراد اور کامپنی سے وضاحت بھی طلب کی گئی تھی ایف آئی آر میں مزید یہ کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ چھے مارچ دوہزار چودہ سے لے کر بارہ جنوری دوہزار پندرہ تک کی گئی جبکہ ایف آئی آر کے جانب سے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو مفرور بھی اقرار دیا گیا تھا جس کے بعد جالی اکاؤنٹس کیس اور 35 ارب روپے کی فرضی لیندین سے متعلق کیس میں ایف آئی آر کی درخواست پر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا البتہ چیف جسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میہ ساقب نسار نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دونوں رہنمام منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہیں جس کے بعد نگرا حکومت کی جانب سے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا تھا فریال تالپور تھی لڑکانہ میں سندھائی کورٹ کے ڈیویزن بینٹ سے زمانت قبل از گرفتاری حاصل کی تھی کانفرمیشن سندھائی کورٹ سے حاصل کی تھی اس کے بعد فریال تالپور اور آصف علی زرداری مسلسل بانکنگ کورٹ میں پیش ہوتے رہے اور ایک بار نجف مرزا کی سربراہی میں قائم جی آئی ٹی میں پیش ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئے جی آئی ٹی نے ابھی تک دوروں کو طلب نہیں کیا البتہ نئی جی آئی ٹی کے سامنے تین سو افراد اب تک پیش ہو چکے ہیں تو منی لانڈرنگ کیس جس میں احتساب کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور سیاسی میدان میں حل چل ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی خاموشی توڑ دی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی اور نہ ہی ملک چلا سکتی ہے آصف علی زرداری کی بات سنیے یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی سب پولیٹیکل فورسز کو کٹھا ہو کے ریزولیوشن لانا پڑے گا کانسپریسٹی تو حکومتوں کا مرکز ہے اسلامباد تو ہی کانسپریسٹی اس کیسے جناب آصف علی زرداری نے نہ صرف حکومت کو للکارہ بلکہ نواز شریف کو مفاہمت کا اشارہ بھی دیا کئی شکوے شکایتیں کرنے کے بعد زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ نواز شریف سے فاصلے کم ہو ہی نہیں سکتے جو آج میں کیس جس میں بھوت رہا ہوں اس کی نیٹ سے اف آئی آر اتار کے دیکھ لیں تو وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا تو اب زرداری صاحب بھلا ہاتھ بڑھائیں تو پھر مسلم کمپوٹنٹ حکومت ہے یہ ایک نا اہل ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے تو یہ بات کے جناب مریہ مورنگزیف صاحبہ نے تو آصف علی زرداری اکاؤنٹ سے زیادہ پیشیدہ ہے بہت بڑا فراڈ ہے 47 ارہا ٹانزیکشن سامنے آئی ہے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے بھاری رقوم منتقل کی گئی ہیں مردوں کے بھی اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں مقدمے سے متعلقہ کئی افسران بیرو نے مرک جا چکے ہیں رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت تحقیقات میں تابن نہیں کر رہی ہے چیف جسس کے ریمارکس اس پر سامنے آئے کہ چوروں نے ایسے ہی تو ان اکاؤنٹس میں پیسہ نہیں رکھا ہوگا چور مر جائیں گے ایک پیسہ نہیں دیں گے عدالت نے صوبائی حکومت کو چار دن میں جے آئی ٹی کو ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا ہے سماعت 26 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اگلی سماعت کراچی میں ہونے جا رہے گئے چیف جسٹس نے ملزمان کے اسپتال منتقلی پر عدم اتمنان کا بھی ظاہر کیا اور کہا کہ سندھ کے ڈاکٹرز کے رپورٹ پر اعتبار نہیں ہے انور مجید کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرا دیتے ہیں اڈیالا جیل منتقل کرنے کا بھی اشارہ دے دیا یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کے بعد پیپولز پارٹی نے بھی اپوزیشن میں اپنی پوزیشن سمحل لیا ہے جارحانہ انداز اپنا لیا ہے جو عاصف علی زرداری ایک بار پہلے بھی اپنا چکے ہیں لیکن وفاقی وزر اطلاع فواز چودی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے زرداری صاحب ہوں گے یا پی ایم ایل این کے لوگ ان کو تو پانچ سال اپنے کمروں سے نہیں نکلنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے دس سال حکومت چلائی ہے اگر ان کے کہنے پر حکومتوں نے چلنا ہے تو اس سے تو اچھا ہے حکومت باندی بندہ کر دے زرداری صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا ہے یہ ڈائنگ جنریشن ہے ملک میں تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں انسٹیبلیٹی بھی ختم ہو جائے جمہوریت بھی محفوظ ہو جائے آج عمران خان مان جائیں کہ زرداری اور شریفوں نے جو پیسے بنائے ہیں ان کو ہم پروب نہیں کریں گے آج ہر چیز اپوزیشن جو ہے وہ لائن لگا کے ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے تو احتیس آپ گھیرا جناب تنگ ہو رہا ہے اس حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں منصور مغیری ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجیہ کے لیے ادنان عادل صاحب پروگرام میں جوئن کریں گے آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں منصور پہلے آپ کی جانے باؤں گی سب سے پہلے تو یہ پتائیں کہ کون کون سے وہ ادارے ہیں جو تعاون نہیں کر رہے ہیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ کین اداروں کو خوف ہے ہاں دیکھیں سندھ حکومت کے چھے سے ساتھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے لیے شکوا کیا ہے جی ایٹی کے جو چیئرمن ہیں جو سربراہ ہیں احسان صادق صاحب انہوں نے آج سپریم کورڈ میں اس میں سب سے زیادہ جو دو تین ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں اربوں روپے کے ٹھکے دیئے گئے اربوں روپے کے ٹھکے دیئے گئے اور اس کی جو وضاحت ہے انہوں نے جب ان سے تلبیہ ان کے پوچھا گیا تو انہوں نے کلیر جواب نہیں دیا اس وجہ سے جی ایٹی نے سپریم کورڈ میں ان کے خلاف جو ہے شکایت کی ہے کہ محکمہ تاوان نہیں کرے سب سے اہم جو محکمہ وہ ہے انرجی کا تاوانہی کا محکمہ ہے جس میں کوئی آٹھ دس سالوں میں ساٹھ ارب روپے کے اخراجات ہوئے ہیں اور ان سے معلومات لی گئی ان سے معلومات مانگی گئی تو انہوں نے معلومات جی ایٹی کو نہیں دیئے اس کے علاوہ جو ان کے پاور پرانٹس ہیں اور دیگر جو ٹھکے ہیں انرجی ڈپارٹمنٹ کے ان کے بارے میں جی ایٹی کو معلوم ہوا ہے جی ایٹی کے خدشات ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے اکاؤنٹ سے کچھ ایسے ٹھکے دار ہیں جن کی ٹرانزیکشن نے منی انرجی اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اس کے علاوہ محکمہ خوراک ہے آج اس میں محکمہ خوراک میں جو بوریاں کی خریداری ہوئی ہے سب سے پہلے تو جیوٹ کی بوریاں خریدی جاتی تھی جن کی ایج چار پانچ سال چلتی تھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اومنی گروپ کے پلاسٹک کی جو بوریاں وہ خریدی گئی جن کی ایج ایک سال ہے تو ایک سال کے بعد ہر سال پھر سوا کروڑ کے قریب جو پلاسٹک کی بوریاں خریدی گئی اس طرح اربوں روپے کا فائدہ ان کو دیا گیا تو جی ایٹی نے محکمہ خوراک سے جو پلاسٹک کی بوریاں کی خریداری ساتھ میں جو محکمہ خوراک نے جو ویٹ کی گندم ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ کرنے والے جو کچھ لوگ ہیں تین چار کے علاوہ منصور شگر ملز اور اس پر سبسیڈی اور پھر ایکسٹرا سبسیڈی یہ تمام وہ معاملات ہیں جو اب گھیرہ یہ تنگ ہوتا جا رہے ہیں ادنان عدل صاحب آپ کی طرف آوں گی آصف علی زرداری صاحب اچانک بڑے بدلے بدلے مزاج کے ساتھ سامنے آئے نا سر تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ اب تک الگ پوزیشن پر کھیلنے والے زرداری صاحب کو اچانک بہت اچانک ایک اپوزیشن کا خیال آ گیا ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ سارے کرپشن کیسز چل رہے ہیں اور وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں مت کھولو یا اس پہ کاروائی روک دو یا ان معاملات کو لٹکا دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ میں لالوں گا اور پھر پارلیمنٹ میں بھی خوب ہنگامہ ہوا کرے گا پارلیمنٹ کی کاروائی بھی سمود طریقے سے نہیں چل سکے گی اور سڑکوں پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں جلسے جلوس ہوں گے ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو ملک میں ایک سیاسی عدم استحقام ہوگا اور اس سے معاشی ترقی بھی متاثر ہوگی یہ حکومت کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی تو یہ ان کے پاس آخری کارڈ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان چاہیں بھی تو عاصف زرداری کو ریلیف دے نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ان کیسز کی نگرانی کر رہی ہے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان وہ یہ مان بھی جائیں کہ اس وقت اس وقت کرپشن کے کیسز کو نہ کھولا جائے تب بھی سپریم کورٹ ان کے ماتحد تو نہیں ہے سپریم کورٹ کا زادہ دارہ ہے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کام کو شروع کیا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں رکھیں گے اور بدانہ دل صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر مان بھی جائیں تو فواد چودری صاحب کا بیان دیکھ لیجئے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ایک اعلان کر دیں لیکن عمران خان جس طرح کی بات کرتے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے چوروں کے حوالے سے وہ کہتے رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کسی بھی طور پر اگر کوئی بھی آپشن ان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے اٹیں گے منصور میں آپ کی جانے باؤں گی گزشتہ روز جو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی اسی کیس کی کڑی ہے آج جی آئی ٹی کے جو دوسری رپورٹ سامنے آئی ہے آج جو تمام طرح چیزیں کیسز میں ہوئی ہیں ذرا اس حوالے سے بھی روشنے ڈالیے گا جی بالکل دیکھیں نا زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ بہت اشار آدمی ہے منجھے ویسا سردان ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میڈیا کی رپورٹس کو سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے چینلز پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آج رپورٹ جمع ہونی تھی تو اسی لئے انہوں نے ایک دن پہلے ہی انہوں نے جو پریس کانفرس کا سہارہ لیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کچھ ایسی چیزیں ہوں تو میں پہلے ایک بال جو ہے کوئی باؤنسر پھینک دوں تو یہ ہو سکتا ہے زیادہ چانس سے ہے کہ زرداری صاحب نے اس وجہ سے بھی ان کا سہارہ لیا کیونکہ جی آئی ٹی کے پاس اب اتنے ثبوت آگئے ہیں اتنے ثبوت آگئے کہ اومنی گروپ کے بچنے کی تو چانس نہیں ہے لیکن اومنی کے ساتھ جتنے میں جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بچنے کے چانس بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ ہے چیپ جسٹس صاحب جو ہے انہوں خود مانیٹر کر رہے ہیں دیگر جسٹس صاحب آن جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں تو اس لیے زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کے دوست ہیں انور مجید اور ان کے بیٹے ہیں اب اس کو کیسے نکالے یہ ممکن تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی نکال سکیں ان کے خاندان کے لیے بھی پرابلمز آ سکتے ہیں اور ان کے خاندان ان کا خاندان زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت جی ایٹی کے ریڈار پر بالکل آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے جی ایٹی آگے بڑھے گی آپ دیکھیں گے یہ حیران ہو جائیں گی کیونکہ اسے سے معاملات آئیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ناظرین کو دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے اکاؤنٹس جو پیسے لکل رہے ہیں فالو دے والے کے ایک جانب جیسے کہ ادنان عدل صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت اگر چاہے بھی اگر خان صاحب چاہے بھی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا اسکود نوٹس ہے یہ اس سے ہی حوالے سے اس میں سماعت چل رہی ہے اب اتنا زبردست ریاکشن یہ آ رہا ہے کہ کراچی میں اب 26 جولائی کو معاف کی جگہ 26 اکتوبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے ادنان عدل صاحب عاصف علی زرداری کا ایک بیان آتا ہے اس کے بعد مسلمی ایک نون کی جانب سے بھی بڑا مضبط رد عمل سامنے آتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ساری آپوزیشن کی آواز ہے کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کے لیے مشکلات دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں کچھ دنوں میں جی مشکلات تو ہیں اور ابھی سے ہیں پروپیگنڈا جنگ تو شروع ہو گئی اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جب اس طرح کی محاذرائی کی کیفیت ہو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تو سرمایہ جو ہے وہ امن چاہتا ہے سکون چاہتا ہے سٹیبلیٹی چاہتا ہے تو سرمایہ کار جو ہے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے بزنس ایکٹیوٹی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو اس سے ظاہر ہے عوام کی مشکلات بڑھیں گی لوگ اب حکومت کو برا بھلا کہیں گے اب وہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کرپشن کیسز میں فسے ہوئے ہیں جیسے شہباز شریف کو نیب نے اٹھایا ہوا ہے ادھر زرداری صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اگر یہ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو یقیناً جو عدم استحکام ہے ملک میں وہ بڑھ جائے گا یہ میسیج صرف عمران خان کو نہیں دے رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسیج دے رہے ہیں یہ آئینی اداروں اور ریاستی اداروں کو بھی میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں مت چھیڑو اگر تم ہمیں چھیڑو گے تو یہ ملک کا جو سسٹم ہے وہ ہم نہیں چلنے دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریاستی ادارے جو ہیں صرف عمران خان نہیں بلکہ جو ریاستی ادارے ہیں جیسے ہماری عدلیہ ہے نیب ہے اور جی ریاست کے مختلف جو آرگنز ہیں وہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ اگر یہ اس طرح دنگا فساد بڑھتا چلا گیا تو پھر تو ملک میں ایکنومک ریکاوری کی بات تو پھر ہم بھولی جائیں بلکل عورت نانا عدل صاحب جو یو ٹرن کی بات ہیں خان صاحب کے اوپر عمران خان کے اوپر تانہ چل رہا ہوتا ہے یہ آپوزیشن کی جانب سے کہ یو ٹرن لیتے ہیں ہر بات پر اب تو ایک جانب اگر آپ نون لیگ کا موقف دیکھیں ان کے رانماؤں کی جانب سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ہم حکومت گرانا نہیں جاتے ہیں ہم ابھی ختم نہیں کرنا جاتے ہیں ان کو کام کرنے دینا چاہتے ہیں دوسری جانب جب زرداری صاحب بیان دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سے موقف پر یہ اپنے قائم رہیں گے لیکن منصور کیونکہ آپ نے وہ رکشے والا فالودے والا مردہ لوگوں کا آپ نے تذکرہ چیڑا تھا تو یہ پتائی کا یہ جو اربوں روپے سامنے آ رہے ہیں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ادھر سے ادھر ہوئی ہیں یہ پیسہ ہے کس کا حاصل میں کیا آنے والے دنوں میں سندھ سے کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے دیکھیں میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یا میں کافی سالوں سے اس معاملات میں نظر رکھ کے آ رہا ہوں یہ پیسہ ہے تو سندھ گورنمنٹ کا جو مختلف افسران نے ٹھکے داروں نے مختلف لوگوں سے حصول کیا گیا پھر جیلی اکاؤنٹس کھلوایا گیا اب تو بالکل جیلی اکاؤنٹس جن کے نام سے کھلے انہوں نے تو جا کے عدالتوں میں یہ گوائی دیئے کہ وہ تو غریب لوگ ہیں ان کو پتائے نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کیسے کھلے ان کے اکاؤنٹ میں کیوں یہ پیسے ڈالے گئے جو جیائیٹی کام کر رہی ہے جیائیٹی جو اشارے دے رہے ہیں ان کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ان اکاؤنٹ کے پیچھے اومنی گروپ ہے اور اومنی گروپ کے پیچھے اور کافی بڑے لوگ ہیں جو پیسہ لوٹا گیا جو پیسہ لیا گیا وہی پیسہ انجلی اکاؤنٹس سہباز شریف کے بعد کوئی بڑی گرفتاری متوقع ہے سندھ میں جہاں تو میں سمجھتا رہا ہوں جو مجھے سورس بتا رہے ہیں سندھ میں ایک نہیں ہو سکتا ہے دو تین بڑی گرفتاریاں ہو جائیں اور ہفتے میں یا دس دن میں یہ گرفتاریاں متوقع ہیں اور یہ گرفتاریاں ضروری نہیں ہے کہ جہایٹی کریں نیب کی صورت میں بھی یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے منصور مغیری بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ساتھ موجود تھے لیکن آپ نے کیونکہ ایک بڑی بات کر دیا نا کہ ہفتے دس دنوں کے اندر اندر یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں نام بتا سکتے ہیں یا آپ کو یہ اہم شخصیات کے دیکھیں دو تین جو وزراء ہیں سابق وزراء ہیں ان کے نام اس وقت سہرے فیرست ہیں ایک دو پیپلز پارٹی کے رہنماء ہیں ان پر بھی الزامات ہیں پرانے کیسے تھے جو بند ہو چکے تھے بڑے نامر لوگ ہیں میں فیلال اس نام کو کور کرنا اوپن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ نیب والے جو پہلے قسمیں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت کا تھوڑا انتظار کریں ہفتے دس دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نیب کس کس کو شہباز شریف کی گرفتاری اور اس کے بعد کیا سندھ میں کوئی بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے تو منصور آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ہفتے دس دنوں کے اندر اندر بڑی گرفتاریاں سندھ سے ہو سکتی ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے بہت شکریہ ادنان عبدال صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے منصور آپ کا بہت شکریہ اگلے ٹاپک کی جانے بڑھوں گی غیر ملکی دوروں کی بات کروں گی اور جب غیر ملکی دوروں کی بات چھیڑوں گی تو پھر سابق وزیر آزم کو بھلا کیسے بھلایا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ دوریں دوہزار پندرہ کے دوران کیے یعنی کل ملا کر تیئیس دوریں میہ نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ سے سترہ کے دوران بیرون ملک دوروں پر بے تہاشا قوم خزانہ نواز شریف نے اپنی وزارت عظمہ کے عرصے کے دوران چین کے پانچ ہانگ کانگ کے تین ترکی کے پانچ امریکہ کے چار افغانستان کے دو ایران کے دو بھارت کا ایک سعودی عرب کے آٹھ روز کا ایک اور فرانس کا ایک دورہ کیا سرزلینڈ ترکی کوئت بیجنگ جامنی نیپال تاجکستان خازقستان بھارت مالدی بھی ان دوروں میں شامل ہیں یہ بتانے کی ایک بڑی خاص وجہ ہے کہ اس وقت کے صدر مملکت جو نے اپنا سب سے دیرینہ دوست کہا کرتے تھے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی بات کیا کرتے تھے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے سابقہ وزیر آزم نے کل 64 دورے کیے اور ایک بار بھی ملائشیا جانے کا سوچہ تک نہیں پاکستان خطے کے ممالک سے بہتر تعلقات کی اعلیٰ مسالے قائم کر آئے وزیر آزم عمران خان کے دوست ملکوں کے دورے اور مختلف ملکوں کے وفوت کی پاکستان آمد اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان ملک کے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ خارجی محاص پر بھی سرگرم ہے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے بہرحال مدد کی ضرورت ہے اور دوست ممالک سے رابطے میں رہنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس وقت وزیر آزم سعودی عرب میں موجود ہیں عمران خان اگلے دو ہفتوں کے دوران چین اور ملیشیا بھی جائیں گے یہ وہی ملیشیا جس کی میں بات کر رہی ہوں جہاں جانے کا نواز شریف صاحب نے بھلکہ گزش تک پندرہ سال میں کسی پاکستانی وزیر آزم نے نہیں سوچا نواز شریف صاحب کا رخ لندن کی طرف رہا سعودی عرب اور لندن آنا جانا یہ معمول کا حصہ رہا لیکن ملائشیا ان کی نظروں سے اوجل رہا لیکن وزیر آزم عمران خان نے دورہ ملیشیا کی تھان لیا ہے انہیں اس دورے کی دعوت ملائشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد نے گزشتہ دنوں ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دی تھی عمران خان دوست ملکوں سے مسلسل رابطوں میں ہیں حال ہی میں قطر کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور وزیر آزم عمران خان کا روامہ دورہ چین بھی تیہ ہے حکومت خارجہ پالیسی پر بھی توجہ دے رہی ہے پاکستان ثابت کر رہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تنہا نہیں کئی ممالک اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو تیعہ آرہے ہیں چل رہے ہیں فوجی مشقے بھی جاری ہیں اس سے پہلے دوہزار سولہ اور سترہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مشتر کا فوجی مشقے ہو چکی ہیں اور اب پاکستان کے خطے کے دیگر ملکوں سے بہتر تعلقات رابطے اور دورے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت خارجہ پالیسی پر توجہ دے رہی ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے پرگرام اس وقت خالد عظیم صاحب جوئن کر چکے ہیں خالد صاحب ویلکم کہوں گی آپ کو پاکستان اور روس چند برسوں کے دوران قریب آئے ہیں اور اب مضبط سمت میں آگے بڑھیں دفاعی طور پر تعاون کے علاوہ کیا پاکستان کو کوئی اور مفاد بھی حاصل ہونے کی توقع ہے مستقبل میں دیکھئے اگر ماضی کے ہم بات کریں تو پاکستان اور رشیہ کے تعلقات نہ صرف یہ کبھی اچھے نہیں رہی بلکہ بہت خراب نحج پر نہیں اور ایک بات ہمیں کرنی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بھارت اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو بھارت کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یا بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے تھے اور روس اس میں سر فیرست ہے اور انیس سو اکتر کے سانحے میں روس کا کردار جو ہے وہ بہت کھلا ساتھا جب اس نے پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا معاہدہ کر کے اسے برپور مدد فرام کی تھی لیکن باراللہ بہت سے آلاد جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں افغانستان بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے کیونکہ افغانستان کو بالکل اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتا تھا اور پاکستان اس کو اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کرتا تھا اور اسی وجہ سے بہت سے بہت سا رفٹ جو ہے وہ رہا بھی لیکن دو آزار ساتھ میں پالیسی شفٹ کھا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو صدر پیوٹن ہیں انہوں نے جبکہ سوویٹ یونین ٹوٹ چکا تھا اور رشیان فیڈریشن بن گیا تو اس کے بعد ایک چینج آیا ہے پھر اس کے بعد بہت بڑی ڈیویلپمنٹ دو آزار بارہ میں جب پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے اشفاق پرویز کہانی جو ہے انہوں نے دورہ کیا ریشیا کا اور اس کے جواب میں اس سے اگلے سال جو ہے وہ روسی بری افواج کے سربراج ہیں وہ بھی آئے اور اس کے بعد اب معاملہ یہاں تک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا دو آزار چودہ میں نومبر دو آزار چودہ میں دفاعی تعاون کا ایک بہت شاندار قسم کا معاہدہ جو ہو چکا ہے جس میں تربیت اور تقنیقی معاونت بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہتھیاروں کی بلکل خالق صاحب تو پاکستان اور روس کے جو بہتر تعلقات ہیں مسلسل جنگی مشکیں یہ کسی ملک کے لیے کوئی خاص پیغام تو نہیں ہے سر یہ قطن ایسا نہیں ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک جو ہے وہ اس نے بھی بہت یعنی پیراڈائم شفٹ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہوا ہوا ہے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جس کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ بھی مراسم رکھے ہوئے ہیں اگرچہ اس میں ایک تھوڑی سی ایکسپشن ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت تھوڑا سا یعنی بیک فوٹ پہ جا چکا ہے پاکستان کے ساتھ مراسم کے حوالے سے لیکن رشیہ کی بات اگر ہم کریں تو رشیہ جو ہے کئی سٹیپس آگے بڑھا دو آزار ساتھ میں اس نے یہ جو پابندی تھی پاکستان کو ہتھیانوں کی فرامی کی جو کہ انڈیا کے زیر اثر تھی وہ اس نے ختم کر دی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ سال اگست میں یعنی دو آزار سترہ کے اگست میں پاکستان کو جو ہے اس سے ایم آئی تھرٹی فائیو چار ہیلیکاپٹر جو مل چکے جو جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنگی ہیلیکاپٹر ہے اور وہ موسم کے اثرات کو خاطر میں لائے بغیر جو ہے وہ کام آ سکتا ہے اور یہ بیس جو جنگی ہیلیکاپٹر ہیں ان کی فرامی کا معایدہ ہو چکا ہے پھر اس وقت تیسری تیسرا سال چل رہا ہے کہ پاکستان اور ریشیا جو ہے اس کے مابین دفاعی جو مشکے ہیں ان کا سلسل بھی چل رہا ہے یہ کسی کے لیے میسیج نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس سے پہلے وہ دائروں میں بند تھے اس کی بجائے وہ سارے ممالک جو ہیں وہ آدموسٹ ہاتھ کھور رہے ہیں اور اس بات سے بے نیاز ہو کے کہ فلاں ملک ناراض ہو جائے گا یا فلاں کو یہ میسیج ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کا میسیج ہے البتہ اگر کوئی اس کو اپنے لیے میسیج نوٹ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے لیکن پاکستان اس بات کی ضرورت تھی کہ خطے کے جو ممالک ہیں اہم ممالک میں چائنہ اور رشیا شامل ہیں اور ان کے ساتھ ہر نویت کا تعلق بڑھائے رشیا کے ساتھ اب ہمارا رسیلس نیا نیا چائنہ کو الگ کر کے اگر باغی دیگر ممالک کے دوروں کو دیکھا جائے چونسر دورے پاکستان کو ملنے چاہیے تھے یا ملنے کے خواہش ہوتی وہ بحاصل نہیں کر پائے لیکن اگر اسی نویت پر آپ عمران خان صاحب کے دورے کریں دیکھیں انہوں نے آغاز جب سعودی عرب سے دورے کا آغاز کیا اس وقت بھی وہ پاکستان کے مفاد میں وہاں جانا چاہتے تھے اب جو ملیشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر دیگر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے مفاد ملوزے خاتے رکھا ہوا ہے صرف کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب نے کبھی ملیشیا کی طرف دیکھا کیوں نہیں کیوں ان کو ضرورت نہیں پیش آئی کہ دوست ممالک ہیں دورہ کیا جائے اگر ملیشیا کی بات کرتے ہیں وہ بات میں بات ہے لیکن پہلے تو میں آپ کی وہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ میں میں اس سے تفاق نہیں کرتا اگر آپ رشیہ ہی کی بات کریں تو بہت دیویلپمنٹ جو ہے وہ دو ہزار چودہ کا جو معایدہ ہے وہ نواز شریف ہی اس وقت وزیراعظم تھے اور اس وقت یہ ہوا اور اس کے بعد معاملات آگے چلے ملیٹری ٹو ملیٹری ریشن ہمارا بڑھ رہا ہے اور بہت سے ممالک میں یہ ٹھیک بات ہے کہ شاید جتنے دورے کیا اور جتنا اس پر خرچہ کیا شاید اتنا اس کا ریٹرن میں نہیں ملا لیکن ایک بات جو ہے وہ بھارلت ہے کہ موجودہ پرائیم نیسٹر عمران خان جو ہیں وہ بلکل ٹارگیٹڈ دورے جو ہے وہ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے سے یہ تیہ کیا ہوا کہ کوئی اس قسم کا دورہ اور جب یہ بہت بڑی مثال یہ ہے کہ وہ انہوں نے پریفر کیا کہ وہ ملک کے اندر رہے ہیں اور یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے جس کو وہ سمجھنے کے محض ایک تقریر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ شاید محمود قرشی صاحب جو انہوں نے بہت اچھا انداز میں کر لی تو وہ وہاں نہیں گئے لیکن اب سعودی عرب کا دورہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ اوپر تلے دوسرا دورہ ان کا ہے اور ایک مہینے سے بھی کم وقفہ ہے جس میں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سرمایہ کاری کانفرنس ہے جس میں خالی سعودی عرب نہیں باقی ممالک بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور یہ دیواز ترس کی کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے ڈیواز ان ڈیزرٹ کا نام اس کو دیا گیا ہے تو وہاں یقینی طور پر وہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے وہ پاکستان میں جو ڈائریکٹ جو انویسمنٹ کا سلسلہ تھا فارن انویسمنٹ کا جو رکا ہوا ہے اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو آف اپرچونیٹی ہو سکتی ہے اور وہ وہاں سے یقینی طور پر سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ہماری سرمایہ کاری افسوس کی بات ہے کہ صرف سی پیک تک محدود تھی اور اس کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور خود چائنہ بھی اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کو سی پیک جو کہ صرف اور صرف توانائی اور انفرسٹرکچر کا منصوبہ یا گوادر ہے اس کے بعد جو انڈسٹریل زون بننے ہیں اس میں وہ دوسرے ممالکوں کی شرکت خالد صاحب خاطر خاندائی جاکو لگتا ہے امران خان صاحب کے دوسرے دورے سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں یعنی پہلے جو ایک خواہش یا پھر جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا جس کی بنیاد پر امران خان صاحب وہاں تھے لیکن بعد میں فواد چودری صاحب نے کہا کہ مشکل شرائط تھی آپ کو لگتا ہے یہ دوسرے دورے کے بعد ان شرائط میں کچھ نرمی آ سکتی ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو تیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید فواد چودری صاحب نے ابتدا میں جو ایک جذباتی سا بیان دے دیا تھا اگرچہ وہ تھا ان گوڈ فیت تھا لیکن وہ ٹیکنیکلی غلطی ان سے ہوگی شاید اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کر رہے تھے لیکن میرا اپنا خیال اور میری معلومات یہی ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب یہاں پہ انویسمنٹ کے لیے تیار بھی ہے اس کا وفد بھی یہاں پہ آیا اور اصل میں ہمارے یہاں امداد یا جو معاشی بہران میں مدد ہے اس کو صرف ایک ہی انگل سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ ہمیں کتنے عرب ڈالر دے رہا ہے یا کتنے عرب ڈالر کا تیل ہمیں ادھار دے رہا ہے اس کے علاوہ بھی اور معاشی آسپیکٹ ہے جس میں خاص طور پر سرمایہ کاری کی بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو انڈسٹری جو ہے وہ ایک طرح سے جمود کا شکار دکھائی دیتی یہ فگرز تو بے شک کسی قسم کے بھی آپ دے لیں لیکن غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے سوائے سی پیک کے اور سی پیک میں بھی انڈسٹریل سائٹ پہ کوئی اتنا نہیں انفرسٹرکچر ہے یا پھر اس کے بعد توانائی کا شعبہ ہے جس میں یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس سے بہت توقع آتا ہے ٹھیک ہے تو خالد صاحب لیکن ایک اور چیز دیکھیں کہ خطے میں عمد کے خواہش کیا یہ خواہش صرف پاکستان کی ہے خطے میں عمد دشمن ممالک کا سوخ کم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اور کون کون کھڑا ہے سر دیکھیں اگر تو نیریٹیو کی بات کی جائے اگر خواہش کی بات کی جائے تو وہ تو ہر بندہ ہر ملک یہی کہے گا جی ہماری بڑی خواہش ہے جی خطے میں امن ہونا چاہیے لیکن یہ خالی ایک سٹیٹمنٹ ہے دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ عمل کیا ہے اب بھارت کو دیکھیں تو وہ تو کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑھ کے امن کی خواہش کرنے والا اور کوئی ملک ہوئی نہیں سکتا لیکن صرف اگر پاکستان کو دیکھ لیا جائے باقی خطے کے ممالک کو چھوڑ دیا جائے تو ہر دہشتگردی جو ہے اس کے ڈانڈے جا کے بھارت سے ملتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ثبوت بھی اس کو فرام کیے ہیں وہ سمجھوتا ایکسپریس والا معاملہ ہو اس کے بعد کلبوشن یادف کی شکل میں چیز ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے اعتراف کیا ہوا کہ دہشتگردی کتنی ہے اب بات امن کی سارے کرتے ہیں لیکن یہ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے بلکہ پریکٹیکلی اس نے بہت آگے جا کے اس کو اس پر امپلیمنٹ بھی کیا ہے دہشتگردوں کے جو ٹھکانے ہیں یہاں پر ان کو ختم کرنا دہشتگردوں کے خلاف جتنی قربانیاں دی ہیں اور وہ صرف امن کی خواہش نہ ہو تو پھر اتنی قربانیاں کوئی نہیں دیتا یہ ایک پریکٹیکلی امنیں ثابت کیا ہے بلکہ پاکستان نے خواہش ہر کوئی رکھتا ہے لیکن پاکستان نے پریکٹیکلی اسے ثابت کیا ہے عمران خان صاحب جو دورہ کر رہے ہیں ایون جو دورے کر رہے ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کو بنیاد بنا کر یہ دورے کیے جا رہے ہیں تو اچھے خاطرخواہ توقع ہے کہ اسے خاطرخواہ نتائج پاکستان کے لیے حاصل کیا جائیں بہت شکریہ خالد عظیم صاحب پاکستان موجود ہے ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو کنزہ تشدد کیس اور رکشر ڈرائیور کی خودسوزی کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کون سی ایسی اے منفی سوچ ہے جو انسان کو اس طرح کے اقدامات کی جانب مائل کرتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹوگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہوں گی دولت کے نشے میں چور یا سرکاری نوکری پر حد درجہ گروہ گھریلو ملازمہ بچی پر وحشیانت اشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے راولپنڈی کے خوشحال گھرانے نے ظلم کی انتہا کی سرکاری نوکری پر مامور بیگم صاحبہ جبکہ مسیحائی کے پیشے سے وابستہ خاون دونوں ہی کے ہاتھ خوب کھل گئے گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ کنزا جسے بری طرح مارا پیتا گیا کنزا کا صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ اس کی گردن اور بازو بھی زخموں سے چھوڑا معصوم سی بچی نے بتایا کہ گھر کے تمام رات کا رویہ اس کے ساتھ کافی عرصے سے بے حد ظالم آنا تھا یہ بچی کی بات سنتے ہیں بیلٹ کے ساتھ مارتے ہیں اور ایک عرصہ تھی ایک دن اس کے ساتھ مارا تھا اور باز جی میرے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی ٹانگوں کے ساتھ مارتی ہیں مجھے کھانا نہیں دیکھتے بچہ رات کو بار بار اٹھتا ہے تو اس لیے باز جی کے آنکھ کھل تھی تو مجھے کیمرے میں دیکھتے ہیں اس معصوم سی بچی نے چھوٹے سی عمر میں زندگی کا بڑا بھیانک روپ دیکھا کنزا بھی ایک ایسے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جہاں گربت بہت بڑی سزا ہے روز آنا آپ کو کھڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ہم بات کریں غربت کے مارے ان خاندانوں کی جو اپنے کم سن بچوں کو مہانہ محس چند ہزار روپے کے بدلے صاحب حیثیت گھرانوں کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں پھر پلٹ کر ان کے حال کی خبر یا پھر مستقبل کی فکر سے جیسے بلکل بری ازمہ ہو جاتے ہیں دسمبر دوہزار سولہ آپ کو یاد دلاتی ہوں جس کے دوران طیبہ نامی بچی ایک بنگلے پر ملازمت کے دوران اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا متاثرہ خاندان انصاف کے لیے عدالت بھی پہنچا سابق جج اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ چلا اور اپریل دوہزار اٹھارہ کو عدالت نے ایک ایک سال قید اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا دونوں کو سنائی لیکن یہ سزا بھی معاشرے میں موجود منفی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کم عمر اور نابالغ بچے ہمیں کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتے دکھائی دیتے ہیں بچوں پر تشدد کے حوالے سے یہ منفیش کیوں آخر معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے کیا یہ کسی ذہنی تناؤ کا نتیجہ تو نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجہت مجھے جوائن کر چکے ہیں وجہت بہت بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے طیبہ کا کیس دیکھا اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر ابھی کچھ روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس بچے کو صرف چائے کی پتی زیادہ ڈالنے پر برے طریقے سے وہ خاتون مار پیٹ کر رہی تھی پھر کنزا کا یہ معاملہ سامنے آیا یہ کون سی منفی سوچ ہے جو بچوں پر ظلم کرنے کرنے کے لیے آپ کو اکساتی ہے دیکھیں یہ بیسکلی جو نوکر کے اوپر ظلم کرنے کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ یہ خاص طور پر ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھتی ہیں ان کی جو اپنی ذاتی فلسٹریشن ہے ان کے آپس میں اپنے ہزبنٹ کے جو تعلقات ہیں جو روز مرکے لڑائی جھگڑے ہیں یہ تمام ایک ایسا ایگریشن ہے جو ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور یہ سب سے انسانی ذہن کے مطابق ہم سب سے زیادہ اس پہ بس چلاتے ہیں جو سب سے کمزور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میں اس کو جتنا بھی مار لوں یہ مجھے نہیں کچھ کہہ سکتا تو اس کے بعد تو ہماری کوئی حدود رہتے نہیں ہیں پھر سزا اور جزا کا کوئی انصر ہی نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی کر لیں جیسے بھی کر لیں تو کہنے کا مطابق یہ کہ ہم اپنے گھر کے ایک بادشاہ بن جاتے ہیں ذہنی طور پر یہ لوگ مفلوج ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کا جو شوق ہوتا ہے وہ نوکروں کو دکھاتے ہیں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے گریجولی کم سے کم دو تین مہینے جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مار کھا رہا ہے اس کے ماں باگ کوئی پتہ چلتا ہے مار کھا رہا ہے کوئی قسم کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا تو پھر یہ زخم والی کیفیت آتی ہے ایسا نہیں کہ پہلے دن کوئی آیا اور اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیں تو سیونٹی پرسن ایسی فیملیز ہیں جن کو کلینیکلی علاج کی ضرورت ہے اور دوسری طرح فیملی جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ اس لئے بچے کو واپس نہیں لاتی کہ کم سے کم کچھ پیسہ آ رہا ہے اگر ہم اس کو بھی واپس لیں گی تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ تو آپ نے ایک وجہ بتائی کہ جو آپ کی فورسٹریشن ہوتی ہے جو سب سے گھر میں کمزور ہوتا ہے یا جو آپ کو جواب نہیں دے سکتا جو رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتا اس کے اوپر ظلم کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر اپنی فورسٹریشن نکال دی جاتی ہے لیکن یہ کون سے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے کسی کے خوراک بند کر دینا آرام کرنے کی خواہش پر پہلے لگا دینا کون سے معاشرے کی اکاسی کر رہا ہے کنزہ بچے کی جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کے جسم کے ساسد یقیناً اس کے روح پر بھی یہ زخم آئے ہوں گے وہ اپنے مستقبل میں بھی اس سے نہیں نکل پائے گی شاید زمیدار کون ہے اس کا جب آپ ایک بچے کو آٹھ دس سال میں خراب کر دیتے ہیں اس کے جو ایک ذہنی ایک کرسٹل کلین جو ایک پانی کی طرح ہونا چاہیے یہ خراب ہوتا ہے تو یہی تو ہمارا ملک آگے جا کے بنائیں گے اور جو کہ پھر دہشتگردی چھیننے والے موبائل سنیچرز پروسٹیٹوشن یہ سب کچھ بڑھتا ہے تو یہ انہی بچوں کی وجہ سے بڑھتا ہے جو کہ خراب ہو جاتے دس سے بارہ سال کے جب انسان ابیوز ہوتا ہے چاہے وہ وربل ہو نون وربل ہو سیکجوال ہو یا کسی بھی اور طور پر تو اس کے اندر ایک نفرت ضرور پیدا ہوتی ہے وہ اس ٹائم پر نہیں بتا سکتا جب وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے بالغ ہوتا ہے اس کو ذرا سی پاور ملتی ہے تو وہ نفرت کا اظہار کہیں اور کسی اور چینل پر کرتا ہے تو کرنے والے جو ہیں جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں یہ الکولزم بھی بڑی کامن ہو گئی ہے فیملیز کے اندر ان کو نہیں پتا ہوتا ان کا کیا سینس چل رہا ہے کس طریقے سے ہیں اور جناب اپنے بچوں کو اپنے جو نوکر ہوتے ہیں ان کو بہت بری طرح اتنا مار لیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ زخم کتنا گہر ہے تو میرا خیال سے جب تک ہم دو چار لوگوں کو عبرتناک سزا نہ دیں کوئی ان کو رول موڈل نہ بنائے تاکہ ہمیں ایک خوف تو پیدا ہو کیونکہ جب تک کرن خوف نہیں ہے ہم اتنے اچھے انسان نہیں ہیں کہ ہم صرف اپنی مرضی اور اچھائیوں کی بیس پر چل سکیں تھوڑا سا خوف ہر کسی کے لیے ہونا ضروری ہے بلکل مفتی زبیر صاحب بھی اس کانورسیفشن میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفوت بہت شکریہ آپ کا سر جس حد تک ظلموں ستم اس وقت معاشرے میں بڑھ گیا ہے معصوم معصوم بچے چھوٹے بچے جو گھروں میں کام کرنے کے لیے ملازم لازم ہوتے ہیں ملازمائیں ہوتے ہیں اس طرح کا تشتت کیا جانا اگر آپ کو کسی سے پریشانی ہے کوئی کام صحیح نہیں کر رہا تو اسے نکال دیں اسے نوکری سے الگ کر دیں اس طرح کا رویہ اثر مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے معاملات کے اندر کئی سارے پہلو شامل ہوتے ہیں اور ان تمام پہلو کی اصلاح کرنا ضروری ہے مثلا ریاست کی سطح پر یہ ضروری ہے کہ چائلڈ لیبر کا جو سسٹم ہے بچوں سے کام لیے جانے کا اور ان سے نوکری مزدوری کروائے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ بلکل غلط ہے بچوں کا اصل مقام اسکول اور تعلیم گاہ ہے وہ کسی بھی درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کرے ریاست کے کرنے کا کام یہ ہے اور جہاں تک کسی کے ہاں کام کرنے کا تعلق ہے ان کا رویہ درست ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث میں اس بات کا اتنا زیادہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کے ماتحت جو نوکر جو افراد جو بے بست کمزور اور مظلوم دبا ہوا طبقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سب سے آخری جو وسیعت فرمائی وہ دو باتوں کی یعنی نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت ملازموں اور نوکروں کا خیال رکھنا یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اگر آپ کو ان سے کوئی شکرات ہے تو آپ ان کو فارغ کر دیں لیکن ظلم کا رویہ تشدد مارنا پیٹنا اور کسی بھی طرح سے نائنصافی کا رویہ اس کی شرحن کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ایسا کرنے والوں کو ریاستی سطح پر عدالتی سطح پر بھی تضا دینی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے مفتی زبیر صاحب جو باتیں آپ نے کی ہیں اس سے پہلے بھی جب جب ایسے ٹاپک سامنے آئے ہیں ہم کئی دفعہ اس پر ڈیبیٹ کر چکے ہیں کئی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں لیکن پرابلم بیسکلی ہے کہاں جو تمام قوانین جو مذہب اسلام میں بھی ہیں دین اسلام میں دیئے گئے ہیں جو تمام قوانین ہمارے ملک میں بھی دیئے گئے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا سر کیوں نہیں ہوتا عمل وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ مسجد تھانہ درسگاہ پارلیمنٹ عدالت یہ اہم اس کے ایک ہولڈر ہیں یہ اپنی اپنی ذمہ داریہ پوری نہیں انجام دے رہے مسجد کے اندر ممبر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ بھائی تمہارے ماتات ملازموں کے تم پر کیا حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا جب کوئی ملازم تمہارے لیے کھانا بناتا ہے تو یا تو اس ملازم کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھلاو یا اس کھانے میں سے اس کا کچھ حصہ دے دو بلکہ یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس نے تمہارے لیے دھوان برداشت کیا اس نے تکلیف اور مشقت برداشت کر کے تم کو کھانا روٹی تیار کر کے دیئے پہلے اس کو نکال کر کے دے دو اتنی آلہ سنیری خوشنما اور عمدہ اور شاندار تعلیمات نبوی ہیں لیکن کیا آج ہمارا ممبر ان تعلیمات کو بیان کرتا ہے نہیں کرتا پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا تھانا کو امپلیمنٹیشن اور عمل کروانا چاہیے کیا عداتوں نے اس طرح جبری مشقت لینے والے یا گھر کے وہ مالکان جو اپنے ملازموں پہ تشدد کرتے ہیں ان کو کیفریک اردار تک کبھی پہنچایا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کے خلاف سخت کارروائیہ ہوئی ہوں جب تک آپ جرم کے اوپر سزا کا معاملہ اور وہ بھی بوری انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے بلکل مفتی صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے مثالیں دیں تو یہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں کہ اگر وہ کہیں سفر کرتے تھے تو تھوڑی دیر خود پہلے سفر کرتے تھے پھر تھوڑی زیر کے لیے جو غلام ہوتا تھا اس کو ہوتنی پر سواری کرواتے تھے اس کے علاوہ اگر کہیں راستے میں سوتے تھے تو تھوڑی دیر خود آرام کرتے تھے اور تھوڑی دیر اپنے ملازم کو اپنے غلام کو اجازت دیتے تھے کہ وہ بھی آرام کر لیں سر اس پر ہم نے مزید بات کرنی ہے لیکن ایک اور بھی ٹاپک اسی کے ساتھ ہے جس جانے پہلے میں ناظرین کو لے کے چلتی ہوں اس جانے پھر اس کے بعد اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ معاشرے میں ناسور کی طرح کی ہوئی ان وجوہات کا ذکر کریں گے کہ جس کے پیچھے کسی بھی انتہائی اقدام کو چھپا دیا جاتا ہے تصویر کا رخ آپ نے ایک یہ دیکھا لیکن ایک تصویر کا رخ دیکھ کر فیصلے اور مرضی مسلط کرنا ہم لوگوں نے اپنی عادت سی بنا لیا وجہ غربت ہو معاشی تنگی ہو ذہنی دبا ہو یا پھر کچھ اور ہو ہمارا مذہب اسلام کسی صورت کسی بھی انسان کو اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کسی بھی حال میں سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین بھی کرتا ہے غربت کی آڑ میں یا طاقت کے نشے میں کسی بھی چھتری تلے جرم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے حالی میں کراچی میں آپ سے دو روز قبل ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے دو روز قبل ٹرافیک پولس کے ہیڈ کانسٹیبل کی جانب سے وہ بیانہ رشوت اور چالان سے تنگ آکر رکشر ڈرائیور نے انتہائی قدم اٹھایا دو روز پہلے شارعہ فیصل پر خود کو آگ لگائی اور آج رکشر ڈرائیور خالد دم توڑ گیا صدر تھانے میں ٹرافیک اہلکار ہنیف کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا جبکہ صدر تھانے میں ہی ایک اور مقدمہ خودکشی کی دفعہ کے تحت بھی درج کیا گیا ہے اس بھیانک واقعے نے ایک بار پھر معاشرے کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے وجہ بنی کیا ہے ایک چالان معاشی تنگی یا پھر ذہنی دباؤ کیوں معاشرے میں غربت اور نائنصافی کو جواز بنا کر زندگی جیسی قیمتی چیز یہ قدر نہیں کی جا رہی ہے قانونی اور غیر قانونی کام کے درمیان جو ایک لکیر ہے وہ غربت کی لکیر ہے غربت کی لکیر کو آخر کیوں کھیجا جا رہا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم کیوں یہ بھولا رہے ہیں کہ زندگی کے کچھ اصول ہیں کہ جن پر ہم چاہیں غریب ہوں چاہیں امیر ہوں ہمارا تعلق کسی بھی تپے سے ہو اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم سب کا فرض ہے جہاں کسی کے ساتھ ظلم اور نائنصافی غلط ہے وہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے زندگی سے مو موڑ لینا بھی صحیح طریقہ نہیں ہے معاشرے میں یہ منفی سوچ آخر پروان کیوں چاہ رہی ہے پہلے آپ کی جانے باؤں گی پتھارے اگر ہم دیکھیں اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر کہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ غریبوں کی روزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہم بحیثیت میڈیا ہمارا بھی بڑا کردار ہوتا ہے ہم بھی بڑی پروجیکشن کرتے ہیں ہم بھی بڑا سیل کرتے ہیں اس طرح کے کانٹنٹ کو ہم بھی اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یہ منفی رویہ یہ منفی سوچ بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے قانون اور غیر قانون اس کے بیچ میں غربت کی لکیر کھیج دی جاتی ہے کہ ہم غریب ہیں تو ہم پھر غیر قانونی کام کر سکتے ہیں کرتے ہی کیوں ہیں بہت زیادہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں یہ لوگ جو کہ ایک نئی اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب تھوڑی سی سختیاں بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ روڈ پہ ہوں چاہے آپ چینہ جھپٹی میں ہوں مارشنے میں کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہے جو کہ کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی اور کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لائک اگر آپ پہلے سے روڈوں پہ اس طرح کے بلوگ کر کے گاڑیے پارک کرتے تھے یا ٹھیلے لگاتے تھے اگر ان کو منع کرو تو وہ بیسکلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کیا بات ہے کتنے دن پہلے الٹی میٹم دیا گیا یا پولیس آ کے بار بار کہہ رہی ہے وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کل کو میری روزی نہیں ہوگی اور کل آج انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا میں غریب ہوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے کرز میں ڈوبتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ سوسائٹ پاکستان میں کرنے کی جو وجہ ہے وہ کوئی جنونلی ڈپریشن اتنا نہیں ہے جتنا فائنینشلی کریسیز آگئے ہیں جب ایک انسان کو چار پانچ لوگ گھر پہ آکے اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیسے کی وجہ سے اس کو بہت بری طرح سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا جو سیلو سٹریم ہے عزت نفس ہے وہ بہت ختم ہو جاتی ہے خاص طور پر اپنی بچیوں کے سامنے یا بیوی کے سامنے ایک بعض اوقات ایسے انسان مجروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی رستہ نہیں ملتا اور جو میل سوسائٹل جو آج کل ہے وہ پاکستان میں زیادہ تار فائنینشل کریسیز کی وجہ سے آ رہی ہے تو پیسہ ریٹسی باتیں کرزہ لینا اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو مل رہا ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی اس وقت بہت بڑا بونس ہوتا ہے لیکن پھر کردھ ہمارے معاشرے میں ادائیگی کرنے کا سسٹم نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس کیسے دینا ہے بلکہ ہم اس سے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں جب چار پانچ لوگ اپنے پیچھے بھگائیں گے اور آپ صبح سے لگے رات تک چھپتے پھریں گے اور باہر بھی آپ کو پتا ہے کیا حالات ہو جاتے ہیں تو پھر انزائیٹی ہو گیا یا نشہ ہو گیا یا ڈپریشن ہو گیا یہ چیزیں معاشرے میں کامن ہوتی جاری ہیں اور اسلحہ ملنا مینڈ چینج ہو بھی جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو یہ حال ہے جس دن آپ اللہ نہ کرے آئیڈیا لیتے ہو اور اسی دن آپ کو ساری چیزیں اور وہ تین سے چار سیکنڈ کا یہ پروسس ہوتا ہے کہ جہاں آپ کسی کے جماعت کو تبدیل کر سکتے ہیں مزید بات کروں گی وجہات آپ سے لیکن مفتی صاحب کراچی میں رکشے والے کی جانب سے جو خصوزی سامنے آئی ہے کیا لگتا آپ کو یہ وجہ چالانتی رشوت یا پولس اہلکار کا ناروہ سلوک لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے جو وجہات بھی بات کر رہے ہیں ریاست اور بطور قوم ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہم پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز مسئلے کا حل نہیں اور آپ نے ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ مسائل کو اور مشکلات کو فیس کرنے کے وجہے زندگی سے موہ وول لینا یہ شرحان بالکل حرام ہے ناجائز ہے بخاری کے اندر پانچ ہزار سات سو اٹھتر نمبر حدیث ہے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر یا زہر پی کر یا کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کر لی تو وہ ہمیشہ جہنم میں اسی طریقے سے اپنے پیٹ کے اندر خودکشی کا یہ آلہ اتارتا رہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا یہ حدیث واضح طور پر اس چیز کو بتا رہی ہے کہ یہ حرام ہے حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے انیس سو چھیاست نمبر حدیث ایک شخص خودکشی کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا او صلی اللہ علیہ میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تو گزارش یہ ہے یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے خودکشی کرنا شرحان حرام ہے ناجائز ہے یہ جو رکشہ ڈرائیور کی آپ نے بات کی میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام پہلوں کو بہرحال سامنے رکھنا ضروری ہے کسی کا مسائل کے اندر اور پیچیدگیوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو کر زندگی سے مو موڑ رہنا اور خودکشی کرنا یہ بھی حرام ہے یہ اس کا کام تھا یہ اس نے ناجائز اور حرام کام کیا لیکن دوسری طرف آپ اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ جو رشوت کا معاملہ ہے غریبوں سے رشوت لینا اور پھر بار بار تنگ کرنا یہ بھی انتہائی دل برداشتہ کرنے والی چیزیں ہیں یہاں اخبارات کے اندر اور تمام نیوز چینلز پر یہ بھی ریپورٹنگ ہوئی ہے اور آئی جی سندھ نے اس کا باقاعدہ نوٹس بھی لے لیا ہے اور شاید کسی پولیس کو گرفتار بھی کر لیا معتل بھی کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بار بار اور یومیہ بنیاد پر تنگ کرنا اس کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے جہاں تک غربت کا تعلق ہے وہ بھی ایک عنصر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ وقت کے اور عہد کے حاکم سے بھی کوئی خطا ہوئی ہے جب ہم اس اسلام کی بات کرتے مملکت خداداد اسلامی مملکت کی بات کرتے جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے نقش خدم پر چلنے چلانے کی ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ذات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے فورات کے کنارے کتہ بھی اگر مر جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو ہمیں یہ غربت کے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے تمام پہلوں کو بہرحال سامنے رکھنا ضروری ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی زبیر صاحب بہت بہت شکریہ پرگرام میں وقت دینے کے لیے وہی جو ہم بات کر رہے تھے ایک قانون اور غیر قانونی کام کے بیچ میں غربت کی ایک لکیر بیچ میں آ جاتی ہے اس منٹالیٹی کو دور کرنے کے لیے کیا قانون پر سختی سے عمل درامت کروانا پڑے گا عادت تو چینج کرنی پڑے گی قانون جب چینج ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہی گزارا ہے ایسے ہی ہم نے چلنا ہے تو پھر ہم اس کو فالو کرنے لگتے ہیں ایک دو سال تین سال لگتے ہیں کسی بھی ریفلیکسز کو بننے کے لیے لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہے ہیں کرسکوار رہے ہیں پریشان رہے ہیں اور اسے ہم قانون کو فالو کرتے رہے ہیں ہماری ریاست کو چاہیے کہ ہمارے جو بیسک نیٹز ہیں جس پہ انسان بیسکلی مجرم بنتا ہے روٹی کپڑا اور مکان اگر یہ بھی اب لوگوں سے چھین لیں گے تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ کے ایک بھوکے آدمی سے توقع کرسکتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کی قانون کی پاسداری کریں یوں کہ وہ خود آپ کے قانون سے نراز ہے سسٹم سے نراز ہے وہ گھر جاتے تو خوش نہیں ہے باہر آتے تو مسئلے کا شکار ہے ایک چیز سے ٹھیک نہیں ہوگا تین چال جو پہلو ہیں اس پر کام کر کے دو تین سال لگائیں گے تو شاید ہمارے ملک میں خوشحالی آئے بلکل اور وہ جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے نا پیسہ دولت اور غربت اور پھر جو غربت کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ کے لئے یہ کوئی ظلم ہے کوئی زیادتی ہے تو غربت کہیں پر بھی ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ ایک سا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ رسول پاک نے بھی اپنی چوائزز پر ہی غربت میں زندگی گزاری تھی لیکن کچھ قانون ہوتے ہیں ہر ملک کے معاشرے میں رہنے کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں ان قوانین پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وجہت بہت بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لئے پرگرام کا کچھ حصہ رہ گیا ہو تو یوٹیوب پر ضرور دیکھ لی جائے گا فیس بک پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کی جائے گا کھل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رٹھے گا